میرا نام صفیہ بانو میرے والدین نے رکھا تھا مگر اب اس وقت آج کل مجھے صفیہ احمد کا نام سے میں مشہور ہوں مشہور کیا ہوں بلکہ یہ کہیے کہ بس لکھانے کے کام ہاتا ہے سو زمانہ میرے والد وقی احمد تھے اور والدہ کا نام نفیصہ بانو اور دونوں ماشاءاللہ میرے والدہ خاص طور سے بہت خوبصورت تھی اور سبھی کہتے بلکہ میرے والد نے بھی کئی مرتبہ یہ کہا اپنے خاموشی سے کہ امی نہ سن پائیں کہ تمہاری امی بہت خوبصورت تھی خیر بہرحال وہ تو تھا مگر میں اپنے بچپن کا دمانہ کیونکہ میرے والد ریلے میں تھے تو اس لیے ہم لوگوں نے بہت جگہیں دیکھیں انڈیا کی اور ان کا کیونکہ ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا سو مجھے یاد ہے کہ بہت پرانا ایک جو زمانہ سب سے پہلے مجھے اپنی عمر کا یاد داشت میں جو ہے وہ پٹوڑی ایک جگہ تھی تو وہاں کا مجھے بھاگو گئے مجھے یاد ہے کہ وہاں وہ چار ملازم تھے وہ کوئے میں سے پانی دکالتے تھے اور پھر وہ وہاں اس میں کھیتوں میں دے دیتے تھے بہا دیتے تھے تو میں میں نے بھی جب انہوں نے ایک دفعہ رسی چھوڑی اور میں نے رسی کو پکڑ لیا اور وہ وہاں سے چیخنے لگے کہ بی بی چھوڑ دو رسی چھوڑو مگر میں چھوڑی نہیں رہی تھی آخر ایک جو قریب کوئی کھڑا تھا ملازم تو اس نے دوڑ کے اور مجھے پکڑ لیا اور ونہ میں کوئے میں جاتی سی دی مگر خیر وہ بات تو ہو گئی مگر اس کے علاوہ پھر اور کئی اسٹریشن پہ پٹوڑی پھر کھر تل نارنال الور تو خیر الور اسٹریٹ تو اچھی مشہور جگہ تھی وہاں بھی جانا ہوگا اس کے بعد میں پھر پھلے رہا سو مجھے اپنے دادی اممہ بھی یاد ہیں اچھے کرا دادی اممہ نارڈال میں ہوتی تھی ہمارے پاس اور بڑی اچھے اچھی کہانیاں بھی سناتی تھی اس کے علاوہ وہ چلخہ بھی کاتتی تھی ان کو شوق تھا چلخہ کاتنے کا اور وہ ہمارے والد ان کے یہ وہلا دیتے تھے روئی وغیرہ اور وہ چلخہ کاتتی تھی اور بہت خوش رہتی تھی اور مجھے بھی بتا دیکھو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے بہر حال وہ سیٹی بھی تھی مگر وہ زیادہ تر بیٹھی رہتی تھی کیونکہ ان کو شاید نمالوم دمہ کا مرض تھا یہ کیا تھا اور ان کے میں آپ کو اس کا واقعہ بھی بتا دوں کہ وہ کس طریقے سے امی صبح کو اٹھ کے وہ ایک ٹرے میں ان کا ناشتہ لگاتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی کہ جاؤ یہ دادی اپنی دادی اممہ کو لے آؤ تو میں ان کے آگے سامنے اس میں ٹرے میں ان کے سامنے رکھ دیتی تھی اور وہ ناشتہ کر لیتی تھی جب پھر اس کے بعد میں اٹھا لیتی تھی جب ایک دفعہ بہت دیر ہو گئی اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ ناشتہ رکھا بھائے ویسے ہی تو میں نے جا کے امی سے کہا کہ وہ دادی اممہ ناراض ہیں شاید ناشتہ نہیں کر رہی پھر امی آئی اممہ دیکھا تو وہ تو تقریبا بیٹھے بیٹھے اور اللہ کو پیاری ہو گئی تھی خیر اسی وقت پھر وہ امی نے اببہ سے کہا اور اس کے بعد میں پھر وہ لمبا قصہ ہے کہ اس طریقے سے ان کا ہوا ہے سو بہرال پھر یہ تھا کہ ہمارے تایہ جو شقی احمد مظہری وہ لڑکیوں کو پڑھانے کے بہت شوقین تھے شوقین کیا بلکہ وہ چاہتے تھے کہ لڑکیاں اور ہمارے گھر کی جو بختورات ہیں وہ بھی سب پڑھی لکھی ہوں اور پڑھیں پڑھنے میں زیادہ وقت لگائیں بلکہ اکثر وہ جب آتے تھے سو گھر میں تو سب لیڈیز جب باتیں کرتی ہوتی نہیں تو ان سے وہ یہ ہی کہتے تھے کہ بھئی سب لوگ تم پڑھا کرو باتوں میں وقت اپنے مجزہ کیا کرو تو ہمیں بھی کیونکہ ہمارے والد چھوٹے اسٹریشن پہ ہوتے تھے تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم اپنے تینوں بڑے بچوں کو وہ میرٹ میں کیونکہ وہ پروفیسر تھے انہوں نے کہا یہاں بھیج دو تو کیونکہ تم لوگ تمہارا ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے وہ ایک جگہ پڑھ نہیں پاتے سو ہم میں اور مجھ سے چھوٹا بھائی اور مجھ سے چھوٹی بہن ردیہ ہم لوگ تینوں وہاں میرٹ چلے گئے تھے سو میرٹ میں وہاں رہے وہاں پڑھائی بھی کی اور پھر کیونکہ ان کا بہت ماشاءاللہ بڑا خاندان تھا تو اس میں ہم لوگ کھیلے پودے بھی ہمارے تائیہ کی بھی یہ بھی ہوت فرمائش ہوتی تھی کہ تم لوگوں کو ٹہلنا بھی ضرور چاہیے اور تو وہ ٹہل آتے بھی تھے بہت بہت بڑے ان کا بہت بڑی کوٹھی تھی اس کا نام تھا بیگم کوٹھی بیگم باغ تو اس کے سہن میں ایک بہت بڑا ہوس بھی تھا تو اس کے چکر لگوائے کرتے تھے کہ اس کے بیس چکر لگاؤ اس ہوس کے تو ہم لوگ کچھ لگاتے تھے کچھ نہیں لگاتے تھے بہرحال وہاں پر دن بہت ہی اچھے مدیدار دن گزرے کیونکہ وہاں پر میری کزنز تائے کی جو بہنیں تھی وہ اس میں رابی آپا جاہد آپا اور آفتہ بھائی جان سب یہ بہت اور ان کے دوست وغیرہ بھی ہم لوگ پڑھتے بھی تھے پھر کھیلتے بھی تھے واپ بھی کرنے جاتے تھے مووی وغیرہ بھی دیکھتے تھے اس کے علاوہ وہاں پبلک پبلک پارک تو نہیں تھے لیڈیز پارک کہنا چاہیے کیونکہ ہم لوگوں کو صرف ہاں لیڈیز پارک جانے کے جاتے تھے تو ہم لوگ لیڈیز پارک بھی جاتے تھے تو وہ وہاں کا بس میرا خواہ سے ایک ڈیڑھ سال ہم آ رہے اس کے بعد میں پھر پھر ہم وہاں سے پھر تائمیہ نے کہا اپنے چھوٹے بھائی سے جو رفی ہیں تو ان کا نام تھا کہ تم جوتپر نے بلا لو جوتپر میں وہاں پڑھیں گے یہ سو پھر ہم لوگ جوتپر چلے گئے جوتپر میں وہاں جا کے پھر وہاں داخل ہو گئے ہم تینوں اور اسکول میں وہاں پر میں نے وہیں سے ہائی سکول کیا اور اس کے بعد میں پھر یہ ہوا کہ ہائی سکول کے بعد وہاں پر ہمارے تائے جو تھے جو کہ ہمارے سنسر بیمہ نے انہوں نے ہماری شادی بھی جلدی کروا دی حالانکہ ہم نہیں چاہتے تھے ہم چاہتے تھے کہ اور پڑھیں مگر بس اُن زمانے میں وہاں طریقہ یہی تھا کہ بس تھوڑا بہت پڑھو ہائی سکول کیا اس کے بعد میں شادی ہو گئی شادی ہو کہ ہم شملہ چلے گئے تو شملہ بہت اچھی جگہ تھی بہت خوبصورت جگہ تھی اور وہاں پر مگر یہ تھا کہ وہ ہم لوگ وہاں 46 میں تھے اور پھر 47 میں پاکستان بن گئے تو بس پھر 47 میں ہم لوگ پھر واپس ہم نے سمی کیونکہ میرے ہزبین اس میں گورنمنٹ میں تھے انڈین گورنمنٹ میں تو انہوں نے پاکستان آپ کیا اور انہوں نے ہم لوگوں کو وہاں بھیج دیا پاکستان تو ہم لوگ 47 بلکہ اس وقت میرا خواہد چودہ آگست سے پہلے ہی ہم لوگ بارہ آگست میں ہم لوگ 47 تو وہاں پہنچ گیا تھے کراچی سو وہاں یہ ہوا کہ شروع شروع میں بڑی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں جس طریقہ تھی اتنا بڑا انقلاب آیا تھا کہ ایک بہت بڑا ہم لوگ مسلم اسٹیٹ ملی تھی پاکستان تو وہاں پر ہم لوگ بہت خوش خوش ہمیں تکلیفیں بھی تھے حالکہ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنا ہوا اور کئی کئی بلکہ بیس بیس پچیس پچیس آدمی ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے مکر ہم خوش تھے کہ ہم اپنے اپنے ملک میں ہیں اور اس کے علاوہ کہ ہمارا وہ ہے اور ہم لوگ اپنے اسلامی ملک میں ہیں سو وہاں پر بہت اچھا وقت گدرا اس میں اکثر یہ بھی ہوا کہ کئی کئی خواہدان آکے کیونکہ اس وقت سمی تھے جو کہ صرف وہاں پر پہنچے تھے سب سے پہلے نائنٹین فورٹی سیون میں اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ پہلی عید جو ہماری ہوئی ہے یعنی پاکستان بننے کے بعد تو وہ پہلی عید ہماری کراچے میں ہوئی اور سب سے مددار بات یہ کہ جو قائد اعظم محمد علی جنا نے جو اس کی پاکستان کی یعنی پاکستان بننے کے بعد جو پہلی پریڈ جو انہوں نے لی تھی وہ ہم نے دیکھی وہاں پر سارا بلکہ ہمارا پورا جب یہ خواہدان کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب وہاں پر وہ گراؤنڈ کونسا گراؤنڈ پولو گراؤنڈ پولو گراؤنڈ کہلاتا تھا وہاں پر قیاد اعظم نے قیاد اعظم تھے اسٹیچ پر اور وہ لیاقتلی خان تھے لیاقتلی خان کی بیوی تھی رانہ لیاقتلی اور بیگم وہ تھی فاطمہ جناہ تھی یہ سب سٹیچ پر تھے اور اس وقت دیکھنے میں اتنا لطف آ رہا تھا کہ بس یہ سمجھئے کہ ایتا جذبات سے ہم لوگ بھرپور تھے کہ ہم اپنے دلی حالت بیان نہیں کر سکتے کہ وہ اس وقت کیا تھے ہمارا ملک کے سپاہی جو تھے وہ وہاں سلامیں دی رہے تھے قیاد اعظم کو اور تمام فضا جو تھی وہ تعلیوں سے گونج رہی تھی وہ سب کچھ ہوا اس کے بعد میں پھر آہستہ آہستہ سب وہ ٹھیکانیں بنتے رہے لوگ اپنے اپنے مکانے میں چلے گئے اور پھر وہاں پر چھوٹے یہ بھی ہوا کہ چھوٹے موٹے اسکول جو چھوٹے ہم بہن بھائی تھے وہ چھوٹے اسکول میں پڑھے اس کے بعد میں پھر جہاں جس کو موقع بلا ہو چلا گیا اور ہماری تو اس کی سینٹرل گورنمنٹ کی جوب تھی سو ہم لوگ بہت اور کئی برس وہاں کراچی میں رہے اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو ٹرانسفر چٹہ گاؤں کر دیا گیا پھر ٹرانسفر چٹہ گاؤں ہو گیا تو وہ کیونکہ اس وقت وہ اس پاکستان کہلاتا تھا چٹہ گاؤں اور پاکستان میں شامل تھا تو وہاں پر ہم لوگ پانچ چھ سال وہاں پر یہ رہے مانگر وہ جگہ اتنی خوبصورت اور ہم لوگوں کو اتنی پسند آئی کہ دیل چاہتا تھا کہ وہاں پر ابھی اور بھی رہیں اور وہاں تو بہت دل لگا وہاں جگہ بھی بہت اچھی تھی اس کے علاوہ وہاں سیار گاہیں رانگا باٹی کپتائی اور اسی طریقے سے پیپر مل اور بہت دیکھنے کی جگہیں تھی اور پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہاں دوست بہت اچھے بن گیا تھے ایک تو وہاں کازمی صاحب تھے ان کی بیگم ان کے بچے ایک بانو ہماری دوست تھی وہ بہت اچھی تھی اور بڑی دعوتیں باتیں کرتی تھی اور سیار میں سب سے آ گیا گیا تو ہر سیٹرڈے سندے کو ہم لوگ سیاریں بھی کرتے جاتے تھے پیکنک بناتے تھے اور پھر ایک جگہ تھی کوکسس بازار تو وہ وہاں سے ہم لوگ بہت زیادہ دور نہیں تھی تب ہی ہم لوگ اس سے کاروں سے جاتے تھے اور ایک دو دفعہ ہم نے فلائی بھی کیا سو وہ جگہ بھی دیکھنے قدول دنیا میں سنتے ہیں بہت مشہور تھی کیونکہ اس کا اس کے کنار اتنا سفید اس کا ریت ہوتی تھی اور اس کا کنارہ تھا کہ وہاں پر کاریں لوگ اپنی کناروں پر دارایا کرتے تھے سو وہ اس کی بہت مشہور ہے اس وقت تو یہ تھا کہ اتنا سستا تھا کہ وہاں پر ہم لوگ موٹل میں چھاڑتے تھے اس کے میرے خالد پندرہ بیس روپے جو کہ وہاں کے پاکستانی روپے وہ ترف ہمارے اس کا کنارہ ہوتا تھا اور کازمی صاحب جو تھے وہ ہمارے ناش دیکھا اور کھانے کا جدہ وہ رکھتے تھے اور ہم لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی اور بس ہر وقت ادھا بھاگنا پھرنا چاہرے کرنا یا سمندر کے کنارے بیٹھا رہنا تو وہ اچھا لگتا تھا بس وہاں سے پھر پانچ سال یا چھ سال رہنے کے بعد میں پھر وہاں سے ہمارے ٹرانسفر ہو گئے تو پھر ہم لوگ پندی اسلامباد کے طرف چلے گئے سو ماشاءاللہ اب وہاں یہ تھا کہ ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے بچے بھی پندی میں دونوں بیٹیاں بیٹے میں تو ہائی سکول کر لیا تھا اور لڑکیاں دونوں کالیج میں پڑھ رہی تھیں رانہ اور رکشا اور چھوٹی رکشا تھی وہ اس وقت میں رکھا تھے پانچویں میں اور جس وقت ہم لوگ چٹا گاؤں تھے اس وقت رکشا جو تھی وہ بہت چھوٹی تھی اس وقت ہم نے وہاں پر مانٹی سری میں اس کو ڈالا اور میں یہ بتانا آپ کو بھول گئی کہ جس وقت میں اس کو داخل کروانے گئی تھی رکشا کو تو وہاں کی پرنسپل نے کہا کہ ابھی آپ کیا کرتی ہیں گھر پر تو میں نے کہا میں تو صرف صرف چھوٹے بچی میری یہی ہے اور میں صرف بیٹھی رہتی ہوں اور گھر میں میرے دو ناکر بھی ہیں تو کہیں گے پھر آپ ہمارے اسکول آ جائیے یہاں آپ اردو پڑھائیے کیونکہ یہاں اردو پڑھانے والا کوئی بنگال میں اچھا ملتا نہیں ہے تو میں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے کہ میں بھی اپنی بچی کے ساتھ آ جائے کروں گے تو وہاں پر پھر میرا خواہد ہے زیادہ تر وقت میرا وہاں پر اسکول میں ہی مدرمان پڑھائی ان کو وہاں پر اردو پڑھائی اور بڑی کلاسز میں سیونت اور ایرت میں وہاں پڑھاتی تھی اور وہاں بھی شاید ہائی اسکول ہی تھا سو بہرحال پھر اس کے بعد زندگی تو سمجھئے کہ چلتی رہی پھر ہم لوگ پنڈی میں رہے اس کے بعد پھر ہمیں یہ جب بچیوں نے پڑھ لیا پھر ان کے رشتے آنے لگے پھر وہاں پھر واپس کراچی آ گئے اور کراچی آ کے پھر وہ ہم لوگوں کے اپنے بچوں کے شادیاں کرنی تھی پھر ہم نے اپنے بیٹی کی شادی کی تو وہ اس پر شادی ہو کے جدہ چلے گئے جب وہ کیا چلے گئے وہ تو پہلے جدہ ہی میں تھے وہاں ملابین تھے جب شادی ہو گئے تو بیوی وہ بھی چلی گئی وہاں جدہ میں تو وہاں ہمیں یہ آسانی ہوئی کہ پھر ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے اور حج بھی کیا وہاں ماشاءاللہ انہی کے ساتھ بھر میں ان کے تو یہ بھی آسانی تھی اور اس کے بعد نے پھر لڑکیوں کی شادیاں ہوئیں رانہ کی شادی کی اپنے بڑی بیٹی کی اور پھر افشاں کی اور چھوٹی تو ان کا چھوٹی کا تو یہ تھا کہ پھر ہم لوگ یہ ہوا کہ ہمارے بھائی جو تھے وسیم احمد وہ یہاں آگئے تھے امریکہ آگئے اور شکاگو میں وہ مقین تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو یہاں پڑھنا ہوں وہ یہاں پر ماسٹر کر رہے تھے جب کر چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی جس کو بھی آنا ہو یہاں بھائیوں نے کہا کہ ہاں ہمیں اسپانسر کر دیں تو انہوں نے بلکہ انہوں نے کہا کہ میں سب کو اسپانسر کر دیتا ہوں جس کو آنا ہے وہ آئے اور جس کو نہ آنا ہے وہ نہ آئے زیادہ تر یہ ہوا ہے کہ زیادہ تر بھائیوں نے یہ ہی کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جانا ہے اور آہستہ اس طرح سے یہاں پر مندقل ہوتے رہے کیونکہ وہ شکاؤگو میں تھے اس لئے زیادہ تر لوگ شکاؤگو ہی آتے رہے حالکہ یہاں تو آپ معلوم ہے کہ یہاں کا موسم کتنا شدید ہے مگر سب اس کو بھی انہوں نے اس میں گدارہ کیا تو ہمارا یہ تھا کہ ہمارے لئے بھی طرف سے لیٹر آ گیا اندیکرن گورنمنٹ کے طرف سے کہ بھئی آپ کو بھی آپ جانا چاہیے آپ کا بھی بلاو آ گیا تو ہم نے یہ کہا کہ بھئی ہماری تو سبتے چھوٹی بیٹی رہ گئی یہ شادی کے لئے ہم اس کی شادی جب تک نہیں کریں جب تک جائیں گے نہیں کیونکہ ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا یہاں امریکہ میں نہ معلوم شادیاں بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہاں پڑھے لکھے خاندان بھی ہوتے ہیں بہر حال ہم نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں اس کے بعد جائیں گے تو وہاں پھر ان کا رشتہ آ گیا رکشہ کا ہم نے ان کی شادی کی ان کو تو مسکت بھیجا اور پھر ہم اس کے بعد ہم لوگ 1987 میں پھر ہم لوگ یہاں آ گئے مگر سب سے پہلے ہم لوگ نیو یورک پہنچیں نیو یورک میں میری بڑی بیٹی رانہ جاہید وہ اس وقت وہاں پر تھی اور جاہید جو تھے ہمارے داماد وہ وہاں پر بینک میں جوب کرتے تھے نمالوم بینک کا کیا نام تھا نیشنل بینک نیشنل بینک نیشنل بینک وہ پاکستانی بینک تھا وہیں پر سارے جتنے بھی ملادیم تھے وہ زیادہ پاکستانی تھے تو وہاں جاہید وہیں پر کام کرتے تھے وہاں بڑا مدہ آیا اور ہم لوگ رانہ کے گھر رہے اور وہاں میری نواسے سب سے بڑی نیدہ تھی پھر سمیر احمد اور بسیر چھوٹے تے بہت اس وقت یہ ہی تھے اور ان سے چھوٹے جو تھے منیر وہ ہمارے سامنے مہاں نائنٹین ایٹی سیون میں یا دون کون سے چند جولائی میں پیدا ہو گئے تو وہ ہمارے سامنے مہاں پر پیدا ہو گئے تھے تو وہ سب کس سے اتنی کہانی کے گرہ سے چھوٹے ہمارے ڈبلد چھوٹے چھوٹے چھوٹے